سر پہلے آپ پتہئے آج کا جو آپ کا پروگرام تھا اس بارے میں دیکھیں آج سرینگر دسٹرک کے تارکنوں کا ایک کنمنشن تھا عوامی متحیدہ محض کی طرف سے جس کا مقصد یہ تھا کہ سرینگر شہر سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور خاص طور پر ہماری نظر میں یہ تاریخی شہر جو ہماری پوری ریاست کا ایک تاج ہے عملاً کچھ جسے اس کے سلم بن چکے ہیں سلم ایریاز بن چکے ہیں جیسے کہ ڈاؤن ٹاؤن اور یہاں جو ظلم دیکھا جو مسیبت دیشی ہمارے عوام نے پچھلے پچیس سال میں خاص طور پر اس کی مثال نہیں اور یہ آج اجلاس ہمارا اس لئے منکت کیا گیا تاکہ ایک آواز بلند کرنے کا کی شروعات کی جائے جو نائنصافیاں ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو نائنصافیاں ہیں ہمارے کاریگروں کے ساتھ جو نائنصافیاں ہیں ہمارے ہمارے جو مختلف ٹریڈز میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کا ازالہ ہو اور ایک زوردار آواز بلند کر جائے یہ درستہ ہے کہ جہاں تک آنے والے چناو ہیں یہ بھی مسئلہ اوہرہ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا متحدہ محاذ عوامی متحدہ محاذ صرف الیکشن تک ہی محدود نہیں ہمارا دائرہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی رہے گا اور مقصد یہی ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں جو نوجوان ہیں ان کی آواز کو آگے ہم بڑا سکیں لیکن ساتھ کی ساتھ چونکہ الیکشن بھی ایک ضروری عمل ہے اس میں حصداری سے ہم گریز نہیں کر لیں گے بلکہ اس میں بھی اپنی طاقت کے مطابق شمولیت کر لیں گے اور عوام سے یہ اپیل کر لیں گے کہ ایسے نمائدوں کو چنیں جو ان کی وقالت کریں ایسے لوگوں کو نہیں جن کو آزمایا ہیں ایسے لوگے نہیں ہیں جو عوام کے جو توقعات پر پورے نہیں اترے ہیں بلکہ کچھ ایسے وکیل چاہیے ہمارے نوجوانوں کے کچھ ایسے وکیل چاہیے ہمارے عوام کے مزدوروں کے محنت کشوں کے کاریگروں کے دکانداروں کے ایسے نمائندیں چاہیے جو کل ان کے وکیل بنے جو کل ان کی وقالت کر سکے اور ہمیں امید ہے اس بارے میں ہمیں جو تعاون مل رہا ہے ہمیں خوشی ہے سرگیل صاحب آئے جو سی ایم صاحب کے طرف سے بیان جو عراق میں کہہ رہا ہے وہ تشمیش کو فیٹ کرتا ہے نہیں میں صرف یہ کہوں گا یہ پتہ نہیں یہ اس کا کیا ہوگا عراق تھا لیکن مجھے تشمیش ہے ابھی کہ عراق میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ امریکہ نے جو ایک نیتی اپنائی ہے پوری دنیا کے بارے میں پہلے افغانستان پھر عراق اور پھر لیبیا اور پھر ایجب پھر سیریہ کون سا ملک ہے جہاں ان کی دخل اندازی نہیں رہی اور آج دیکھ لیجئے ایک ہنڈراک میں تبدیل ہو چکا ہے افغانستان اور آج دیکھ لیجئے جو تحضیب کا مرکز عراق رہا ہے آج آج سیوروار کی سچویشن بن گئی ہے وہاں تو ہمیں دکھ ہے اس بات کا پہلے ہم سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ہماری خواہش ہے کہ وہاں کے عوام کو سلامتی ملیں وہ اس بہران سے نکل آئے یہ ہماری یہ ہماری کوشش ہے خواہش ہے تمنا ہے وہ دعا ہے رہا سوال جمعہ کشمیر کی صورتحال پر اس کے اثرات اس کے اثرات تو پہلے سے ہی ہے وہ اثرات یہ ہیں کہ ہمارے عوام میں جو بیچینی پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہے یہاں کے دلیت ہیں آج تک اس بیچینی کو دور کرنے کے لیے کوئی ٹھوس کا دم اٹھایا نہیں گیا با مقصد کا دم اٹھایا نہیں گیا دوہزار دس میں جو ہمارے بچے مارے گئے آج تک بھی ہمیں پتہ نہیں ہے قاتل کون ہے آج بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کیوں کیا گیا آج بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایفسا کے بارے میں یا پی ایسے کے بارے میں جتنی چلچہ اسمبلی میں ہوئی اسمبلی سے باہر ہوئی لیکن ایفسا اپنی جگہ پر قائم ہے پی ایسے اپنی جگہ پر قائم ہے آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا جہاں تک پورا پوری ریاست کا تعلق ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو بھی اس کو بھی ایک کھٹے کو دوسرے کھٹے سے لڑایا جائے مختلف نام دے کر مختلف بہانے کر کے ایک الجاؤ میں اضافہ کیا جائے ہماری جہاں تک ہمارا محاذ ہے متحدہ محاذ عوامی متحدہ محاذ ہماری یہ کوشش ہے ہمیں ایک ساتھ مل کر لڑیں گے جمعوں کے لوگ کشمیر کے لوگ لڈاک کے لوگ مسلمان ہندو بور جو بھی جو بھی جو بھی سکھ جو بھی لوگ ہیں ایک ساتھ مل کر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں استحصال کے خلاف آواز بلند کریں یہ ہماری کوشش رہی ہے